جس طرح کی بھی حالات ہوں ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کافی ہے کام بنانے کو یعنی اللہ کافی ہمیں کارساز کے طور پر وہ بہترین کام بنانے والا ہے تو پھر اس چیز کو ہم ذہن میں جب رکھیں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور اللہ تعالی کوئی اپنا کارساز بنائیں گے تو میں یقین سے کہتی ہوں تو آپ کی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ اسی وقت آپ کو ختم ہوتی میں محسوس ہوں گے یہ آپ کو پتا ہے کہ تمام تحقیت و قدرت والا بہترین کام بنانے والا میرا اللہ ہے وہی واحد مددگار ہے اور وہی سب کچھ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جب ہمیں اللہ تعالی کی مدد حاصل ہوگی یقین جانے اس وقت ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنا توقل کرنا آ جائے گا ہم اللہ کو اپنا کارساز مناتے ہوئے بغیر کسی اور دنیاوی سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کبھی نہ ہم تنہائی کا شکار ہوتے ہوئے اور کبھی ہمت نہ ہارتے ہوئے ہمیں اپنے اللہ کو کافی جانتے ہوئے زندگی میں پھر آگے بڑھنے کے لیے یہ آیت ہمیں حوصلہ اور ہمت بھی دے گی طاقت بھی دے گی اور پاور بھی دے گی تو دن ہم گزارتے ہیں اس میں یہ آیت اپنے ذہن اور اپنے دل میں بار بار دھوراتے رہیں بار بار پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور تم ان سے چشم پوشی اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو اللہ کافی ہے کام بنانے کو اس لیے اس طرح سے یہ آیت اپنے دل میں دھوراتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ سے جو اتمنان اور سکون حاصل ہو جائے گا جتنا اس آیت کو پڑھنے سے آپ کو سکون اور اتمنان حاصل ہو گا ایک اور آیت جو میں آپ کو بتانے لگ ہوں یہ آیت بھی ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ پاور اور ہیلنگ کا کام کرے گی ہر طرح کی سیچویشنز میں اور وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے